اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم زییننی فیہی بالصدر والعفاق مسترنی فیہی باللباس القنوع والکفاق واحملنی فیہی علی العدل والانصاف وآمننی فیہی بکل ما فخاق بعسمتکا یا عصمت الخائفین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج سلام علیکم ورحمت اللہ آج کی دعا ہمارے لئے زبائش مزد و جمال و کمال کی دیفینیشن لے کر آرے اور اس کا ہر حد فراز ہمارے لئے ایک باب کھول رہا ہے پروردگار اس ماہِ رمضان میں ہمیں مزین کر دیں ہمیں زینت دے دیں ہمیں زیبا کر دیں کس سے؟ حیاء اور پاک نامنی سے یعنی سطر اور عفا یہ دو کلمات ہیں جیسے سمجھنا ضروری ہے حیاء پوشیدہ رکھنا مخفی رکھنا صدر ایک وسی مفہوم رکھتا ہے انسان جتنا حیاء انسان جتنا با حیاء ہے اتنا ہی عقل بڑھ کہ جبریلی امین حضرت آدم علیہ السلام کی پاس آتے ہیں اور آگر ارس کرتے ہیں پروردگار کی جانب سے حکم ہے کہ آپ ان تین چیزوں میں سے ایک کا انتخاب کر لیجئے حیاء، عقل اور دین آپ ان میں سے کس کا انتخاب کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے ارس کی میں عقل کا انتخاب کرنا ہوں تو یہاں پر حیاء اور ایمان یہاں پر حیاء اور دین بکار کر کہتے ہیں کہ ہم وہی پر رہیں گے جہاں پر عقل رہی کیونکہ جب خداوندہ متعال نے ہمیں خلق کیا تو ہمیں بہت دیا کہ جہاں جہاں عقل رہی وہی بھی تو انسان جتنا زیادہ با حیاء ہے اتنا ہی زیادہ اعقل مند بھی ہے اور متدیم بھی ہے لہٰذا حیاء کو اپنا زیبر بنانا ہے حیاء کو اپنی زینت بنانا ہے خداوندہ متعال کے بارگاہ میں حیاء کرنا کہ یہ کائنات خدا کا محضر ہے خدا کے محضر میں گناہ نہ کرو حیاء کرو رسول سے حیاء کرو کہ شہد اللہ ورسول واللدین آمنو کہ خداوندہ متعال گواہ ہے اور رسول گواہ ہے کہ ہمارے عامال ہر روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بحضر میں حاضر ہوتی ہیں اور امام وقف سے حیاء کرو کہ ہمارے نام عامال منگل کو یا بعض روایات کے مطابق شب جمعہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی بھر جمع الشریف کے محصر میں حاضر ہوتے ہیں اور اگر نیکیا ہوتی ہے تو امام ہمارے لئے دعا کرتے ہیں خوش ہوتے ہیں ہمارے حق میں دعا دیتے ہیں لیکن اگر غلطیاں ہوتی ہیں دونہ زیادہ ہوتے ہیں تو غمگین ہو جاتے ہیں اور ہمارے لئے اصطفال ہوتے ہیں اور اس سے اگلے محلے پر انسان کرامن قاتبی سے حیاء کرے کہ وہ فرشتے ہیں جو بھر وقت ہمیں دیکھ رہی ہیں ہمارے نام عامال کو لکھ رہے ہیں ہمارے عامال پر شاہد ہیں یعظم سے حیاء کرو اور کتھ انسان اگلے محلے میں اپنے نفس سے حیاء کرے اپنے آپ سے حیاء کرے کرامتیں نفس رکھتے ہوئے کیونکہ ہمارے نام عامال جو ہم انجام دے رہے ہیں وہ مجسم کر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے ہمارے ہی آزا ہمارے خلاف دواہی دے دیں اور حیاء کو ہم اس دعا کے کانٹیکس میں دیکھیں تو ہمیں ایک اور پہلو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم حیاء کریں یعنی اپنے گناہوں کو لوگوں کے سامنے عاشقار نہ کریں اور نہ ہی لوگوں کے گناہوں کو عاشقار کریں اور ان کے عامال پر نگاہ رکھیں جیسے ہمیں ان پر نگران پر رکھ کر رکھا پس ان دو چیزوں کو اگر ہم سمجھ جائیں تو شاید ہم اس پراز کو سمجھ سکیں اپنے گناہوں کو مخفی رکھنا یعنی اپنے گناہوں کو عاشقار نہ کرنا علی اعلان جب ہم کہتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے ہمالے روزہ رکھنا بہت مشکل ہے ہم عیبت سے نہیں رکھ سکتے تو کویا ہم گناہ کو رائج کر رہے ہیں گناہ کو مرسوم کر رہے ہیں اور لوگوں کو بھی اس گناہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں اور جری کر رہے ہیں لہٰذا یہاں پر نہ صرف اپنے گناہوں کو انجام دینے کا گناہ اپنے لئے لکھوا رہے ہیں بلکہ اس کو معاشرے میں رائج کرنے کا بھی گناہ ہم اپنے نام عامال میں شامل کروا لیں گے جس کے بارے میں ہمیں یہ روایت میں ملتا ہے کہ جب ایک شخص امام معصوم کے خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آگے کہتا ہے یہ اپنا رسول اللہ سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے مجھے اس کی سزا دیجئے میں حاضر ہوں میں چاہتا ہوں کہ اپنے گناہ کی اسی دنیا میں ترابی کرلوں تاکہ عذاب دائمی سے بچ جاؤں تو امام معصوم فرماتے ہیں کہ اگر تم اس عظیم گناہ کا اقرار خدا کی بارگاہ میں کر لیتے اور استغفار کر لیتے تو خداون نے متعال جو غفار الزنوب ہے سردار العیوب ہے تمہاری گناہ حقوق بخش لیتا بینی و بین اللہ یہ معاملہ حل ہو سکتا تھا لیکن چونکہ مصدر قضابت پر آ کر تم نے آ کر یہ سوال کیا لہٰذا عدل و انصاف کا تقاضی یہی ہے کہ تمہیں تمہارے جرم کے سزا دیجئے لہٰذا اپنے گناہوں کا اقرار مسلحی عبادت پر کیجئے خدا کی بارگاہ میں کیجئے کہ خداون نے متعال جہاں سردار العیوب ہے وہاں پر مفار الزنوب ہے اور خود خداون نے متعال نے جب ہمارے عیوب پر پردہ ڈال رکھا ہے کہ روایت کہتی ہے کہ ایک انسان پر خداون نے متعال نے چالیس پردے ڈال رکھی ہے کہ جب وہ گناہ کرتا ہے تو ایک پردہ ہٹ جاتا ہے جب دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا پردہ ہٹ جاتا ہے لیکن جب وہ استغفار کرتا ہے تو وہ پردہ پھر سے اس پر آ جاتا ہے یہاں تک کہ اگر وہ بار بار اس غلطی کو کرے اسرار کرتا رہے اپنے گناہوں پر تو تمام پردوں کو گویا جب وہ چاک کر دیتا ہے تو پرشتے لگا دیتے ہیں کہ بربر دکارہ اس نے تو گناہوں پر اسرار کرنے کی وجہ سے اپنے تمام پردوں کو چاک کر دیا ہے تو خداوند متعال کے رحمت اللہ کو بار کر کہتے ہیں اس پر اپنے پروں سے پردہ کریں ملائکہ اپنے پروں کے ذریعے سے اس کی گناہوں کو ڈھاپ دیتے ہیں اس اخونت کو چھپا دیتے ہیں لیکن انسان جب دوبارہ سے گناہ کرنا شروع کر دیتا ہے تو ندائے پروردگار آتی ہیں کہ اب اپنے پروں کو بھی ہٹا دو کیونکہ اس نے مسلسل گناہوں کی وجہ سے اپنے آپ کو مفتزح اور رسوا کر دیا ہے تو خداوند متعال جب ایوب پر پردہ ڈال رہا ہے تو ہم کیوں اپنے ایوب کو اپنے گناہوں کو علیل اعلان اور آشکارہ انجام دیں لہٰذا اگر بالفرض گناہ سلزد ہو جاتا ہے ہم کیوں اس کو معاشر کے سامنے لوگوں کے سامنے علیل اعلان بیان کریں اور اس سے بھڑھ کر لوگوں کی ایوب تو بھی چھپا کر رکھیں کہ جس پر خدا نے پردہ ڈال رکھا ہے ہم خداوند متعال کے امامی منتظر اندازی مناک کریں اور لوگوں کے قلوب کی پردہ پوشی کریں کہ جیسے امام زیادر عابدین علیہ السلام کے زمانے میں جب آپ کا چاہنے والا مناسق کے حج میں آپ سے ملاقات کرتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے کہ سبحان اللہ اس وقت اس سال تو حجی بہت زیادہ ہیں جو خداوند متعال کے گھر کی زیارت کرنے کے لئے آئے ہیں اور تباوف کر رہے ہیں تو امام زیادر عابدین علیہ السلام اس کی آنکھ پرزن تمام جو پردوں پر بھٹاتی ہیں تو وہ چشم بصیرت سے دیکھتا ہے کہ تباوف کرنے والے تو بہت کاملے ہیں جانور کو پھیڑیے بہت زیادہ ہیں لہٰذا جب ان تمام گناہوں پر انسان کے خدا نے پتہ ڈال رکھا ہے اور یہ حق ہمارا ہرگز نہیں بنتا کہ ہم پردوں کو چاند کریں غیبت اور الزام دلاشر کے ذریعے سے حیرہ کے بعد اگر ہم افاف کلمے کو تلاش کریں تو افاف یعنی افوت اور پاک دامنی پاک دامنی وہ کرامت نفس ہے انسان کی کہ گویا انسان پاک دامنی کا میار بنانے وَإِذَا مَرْ وَبِاللَّهُ مَرْ وَكِرَامًا کہ جب انسان لب اور بے گولگی سے گزرتا ہے تو وہ اپنے دامن کو پاک نکلتا ہے اس انسان کے معنی جب انسان اکساف اُسا لباس میں گھر سے باہر نکلتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ کئی غلازت پڑی ہے یا کیچڑ ہے تو اپنے لباس کو کس طرح سے بچا کر نکل جاتا ہے بہلکل کسی طرح سے عفیف اور پاک دامنی انسان معاشرے میں رائج بے گولگی سے اگر کسی انسان کو خالص اور پیور کپڑا پہننی کی عادت ہو جائے تو وہ اس سے کم لیول کے کپڑے کو پہننا پسند نہیں کرے گا بلکل اسی طرح سے قرامت نفس رکھنے والا عفیف اور پاک دامن انسان کبھی بھی اپنے دامن کو گناہ اور نافرمانی کی غلازت سے آلودہ کرنا نہیں جائے گا جس کے بارے میں امام معصوم فرماتے ہیں افضل العباد العباد بہترین عبادت عفیف اور پاک دامن اور اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں لباس قناعت و اتفاف عطا کر دے لباس قناعت قناعت یعنی کم روزی پر راضی ہو جانا قناعت ہماری جانب سے ہے اور قفاف خداوند متعال کی جانب سے یعنی ہم کم روزی پر راضی ہو جائیں اور خداوند متعال ہمیں بہت کافی ہمیں عطا کرے گی یہ قفاف اپنے اندر حیران پر معنی رکھتا ہے کس طرح سے جب ہم کہتے ہیں حسبی اللہ خدا ہمارے لئے کافی ہے کہ ایک مرتبہ پیمبر گرامی محمد علیہ وسلم کی ایک مقام سے گزر رہے تھے تو دیکھا شدربان بیٹھے ہوئے ہیں اپنے اصاب سے کہا جاؤ ان سے جانتا کچھ کھانے پینے کے لئے سوال کرو جب یہ جاتے ہیں اور جانتا کچھ مانگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تو وہ چوبان کہتا ہے کہ یہ جو برطروں میں دودھ موجود ہے یہ تو ہمارا رات تک کھانا ہے اور وہ جو جانباروں میں دودھ دینا ہے وہ ہمارا سبو پر ناشتہ ہے لہٰذا ہمارے پاس دینے کے لئے کچھ نہیں ہے آپ وہ خالی ہاتھ باتی سال جاتا ہے ان کے مالوں اور اولاد میں اضافہ فرمائے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ اپنے سفر کو جاری کرتے ہیں ایک مقام پر آپ دیکھتے ہیں کہ بھیڑ بکریوں پر جاہاں وہاں پر موجود ہیں اصحاب جاتے ہیں اور ان سے جاہاں کر سوال کرتے ہیں وہ بھیڑ بکریوں پر جاہاں اس کے پاس جتنا دور ہوتا ہے وہ دور دے دیتا ہے اور ایک بکری بھی پیمبر گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے حدیتاً پہشتا ہے یہاں پر پیمبر گرامی دعا کرتے ہیں بر بر دکارہ بہت کفاف اس کو عطا کریں اصحاب حیرت پر پڑ جاتے ہیں آپ سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ جس نے کچھ نہیں دیا اس کے لئے آپ نے اتنی اچھی دعا کی جس سے ہم سب جو ہم سب چاہتے ہیں اور ہم سب اس سے پوش ہوتے ہیں کہ بغمہ مالی فراوان عطا کریں لیکن وہ جس نے آپ کو جو کچھ تھا اس کے پاس آپ کے لئے مہائیہ کر دیا آپ اس کے لئے وہ دعا کر رہے ہیں جس میں ہم خوش نہیں ہوتے کہ بہت دے کافی دے کیونکہ ہم تو چاہتے ہیں ہمارے پاس مال فراوان ہو تو پیمبر گرامی محمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ بہت دے کافی مال اس فراوان مال سے بہتر ہے جو تمہارے دل کو مشہول کر لے وہاں اپنی جانب توجہ پر ممسور کر لے لہذا خداون نے متعال کی دی ہوئی روزی پر راضی پر رضا رہنا کی بہت بڑا خزانہ ہے روایت کہتی ہے کہ اللہ نے جتنا انسان کو دیا ہے اگر اس سے ایک لقمہ بھی زیادہ یکم دے لیتا تو کافی ہو جائے گا لہذا خدا کی لکھی ہوئی تقدیر اور دیئے ہوئے مقرس پر روزی پر راضی پر رضا رہنے میں یہ انسان کی نجار کہ ایک مرتبہ ایک شخص آتا ہے پیامبر اگرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محذر میں اور آکر ارز کرتا ہے کہ ابازر کہتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ ابازر کا کیا مقام ہے دین اسلام میں ایمانی لحاظ سے آپ کس مقام پر پائز ہیں وہ شخص یہ کہتا ہے کہ ابازر کہتے ہیں کہ مجھے فقر و ناداری زیادہ پسند ہے مالداری سے اور بیماری میں زیادہ پسند کرتا ہوں زیحت مانتی سے جب یہ کلام ابازر آپ نے سنا تو آپ نے فرمایا ہاں ہاں کہتا ہے صحیح کہتا ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ خداوند مطال مجھے جس حالت میں رکھے میں اسی بنا سے اور عزیزان یہی بہت بڑا خزانہ ہے جو خداوند مطال کے محذر میں مانگ رہی ہے وَحْمِنْ لِفِي عَلَى الْعَدْلِ وَالْإِنسَافِ پر بردگارہ مجھے توفیق دے کہ میں عدل و انصاف سے کام عدل کیا ہے جس کا خداوند مطال بکن دیتا ہے اِلَّمْ مَحِي عَلَى الْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ اور عدل ہی ہے یعنی کہ ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھنا جو ضروری آدی دین میں سے بھی ہے اور اس میں دین میں سے بھی ہے اور انصاف یعنی مِرسپ نِسپ کرنا یعنی جو چیز اپنے لیے پسند کرو اس کو دوسروں کے لیے بھی پسند کرو خداوند مطال حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا عبدیمہ انصف تلی میرا بندہ مجھ سے انصاف نہیں کرتا زدہ موسیٰ نے سوال کیا کنایا کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ تجھ پر سرم کرے تجھ پر تیرے ساتھ انصاف نہ کرے تو جواب آیا ہاں جب وہ میرے دینی نیمتوں کو کناہ میں خرچ کرتا ہے تو مجھ سے انصاف نہیں کرتا لہٰذا انسان خدا سے انصاف کرے لوگوں سے انصاف کرے اور اپنی ذات کے ساتھ انصاف کرے اور یہ انصاف ہی وہ شعار ہے جو ہے امام حسین علیہ السلام نے یوم عاشورہ کے دن بلند کیا اور لوگوں سے کہا کہ لوگوں میں تمہیں بلاتا ہوں انصاف کی جانب آؤ انصاف سے کام لوگوں بتاؤ کہ یہ جو اسہ میرے ہاتھوں میں ہے وہ کس کی اسہ ہے یہ لباس کس کا لباس ہے یہ امامہ کس کا امامہ ہے یہ نالین کس کی نالین ہے یہ سواری کس کی سواری ہے پس ثابت کر دیا کہ یہ کربلا ظلم اور انصاف کی جانب تھی کہ جس میں ظلم ہار گئے اور انصاف جئے گئے اور ہم خدا ہم کے متعال سے آج اس انصاف کی توفیق مانگ رہے ہیں کہ ہم بھی اس شعار امام حسین علیہ السلام پر لبے گئے سکیں وَا مِنِّ فِيهِ مِنْ كُلِّ مَا أَخَافُ وَعِصْمَتِكَ یَا عِصْمَتَ خَائِفِينَ وَبْرْوَدِگَارَ ہر وہ خوف جو ہمیں لاحق ہے تو ہمیں اس سے امان لگتے ہمیں خوف ہے فقدان مال کا ہمیں خوف ہے فقدان والدین کا ہمیں خوف ہے فقدان فرزندان کا ہمیں خوف ہے فقدان زیحت کا اور ہمیں خوف ہے اپنی مستقبل کا ان تمام خوف سے ہم امان لگتے ہیں اور اس سے بھی بڑھ کر خوف ہے جان کنی کی سختی کا ہمیں خوف ہے قبر کے عذاب کا ہمیں خوف ہے عالمِ برزہ کا ہمیں خوف ہے یومِ قیامت کی گولناکیوں اور وحشت کا پروردگار سے آج کے دن ہم ان تمام وحشتوں اور ان تمام خوف سے امان ماند رہے ہیں یا عصمت الخائفین اے خوف زدہ انسانوں کو اپنے حفظ و امان ملے نعمالِ پروردگار ہمیں بھی اپنے حفظ و امان کی سائبہ ہمیں چکا لے دیں ہمیں پروردگار میں ہمیں پورویر مسائیوان پروردگار oretگار .... کر سکے اسے ہمیں دیں دیں ہمیں دیں دائم دیں موسیقی